اردرل اس کی گردن سے ہٹاؤ اپنی تلوار میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ اپنے سردارِ عالیٰ پہ لگے الزامات کی تحقیقات اور چھانبین میں خود کروں دونوں قبائل کے سرداران نے اس آدمی کو سزا دی ہے جو کورکت سردار اور درو خاتون کا قاتل ہے سردارِ عالیٰ نہیں اردرل ہاتھ میں رہو اپنی سپاہیوں امیر سالتین کو پیک آئیتولن اور گونجا گل نے کورکت سردار اور ان کی بیوی درو خاتون کو قتل کیا ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے میں خود گواہ ہوں اس کی تو گمشتکن سزا کا مستحق کیوں ہے اپنی بہن اور بیٹی کا استعمال کیا ہے اس نے اس نے یہ قتل سردارِ عالیٰ بننے کے لیے کیے کائی اور دردرگا قبیلے کو اپنے مضموم مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے اس نے اس بات کا ثبوت کیا ہے اردرل صاحب میں اس بات کا گواہ ہوں غلط جھوٹ ہے یہ سب حمیر سادتین ہائیمہ خاتون اور تو تک ان صاحب کے ذہن میں زہر بھر دیا ہے اس نے جھوٹ ہے یہ خود اپنی قبر کھوٹ لی ہے اردرل تمہارا انجام بھردناک ہے یوسف کی راہ پر چلنے والے حق کی راہ میں مرنے سے گھبراتے نہیں الحمدللہ اب لے جانا چاہوں تو لے جا سکتے ہو تم اسے اور اردرل کے وفادار رہے وہ یاد رکھیں یہ بات ان سب کو حساب دینا ہوگا موسیقی موسیقی کائی قبیلے والوں دودر کا قبیلے والوں تم سب عوض کی عظیم نسل ہو جو خوف آج دیکھ رہا ہوں اس سے پہلے یہ خوف نہیں دیکھا تمہاری آنکھوں میں کسی بھی حالت میں کسی بھی جنگ میں تمہاری آنکھوں میں نہیں تھا یہ خوف تمہارا یہ خوف سلطنت کی تابداری کی وجہ سے نہیں امیر العمارہ کی اطاعت کی وجہ سے ہے جانتا ہوں میں لیکن اس غدار امیر سے تم لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں اس کے ڈراؤے میں بالکل نہیں آ رہا کیونکہ تم سب ہمیشہ ریاست کے ساتھ کھڑے رہے ہو اور ہمیشہ ریاست کے ساتھ ہی کھڑے رہو گے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وقت کے ابلیس کے خلاف متحد رہیں جو ہماری ریاست کی عدالت کو اندر سے کھوکلا کر رہے ہیں ناسور بن کر اور اب تم لوگ اپنے ان پیاروں کا سوگ بناو جنہیں ان ظالموں نے تم سے چھین لیا جنت میں ان کا مقام بلند ہے آمین ہم لوگ حق پر ہیں تقویٰ اور پریزگاری شعار ہے ہمارا اللہ کی رضا کیلئے ہم نے تلوار اٹھائی اور بلا شبہ اللہ ہمارے ہر عمل پر حاضر و ناظر ہے ہمارے 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 ہ موسیقی